دوستو واسطو شاستر پرمکھ روپ سے آٹھوں دشاؤں کا گیان کراتا ہے یہ جیون کو خوشحال بنانے اور جیون کی سمسیاؤں کو دور کرنے کا اپائے بتاتا ہے کبھی کبھی ویکتی اپنے جیون میں بہت سارے اپائے کر کے یا اتے دھک پریشرم کر کے تھک جاتا ہے پرنتو اس کی سمسیائیں جاؤں کی تیاؤں ہی بنی رہتی ہے اب دیکھا جائے تو دوستو ایک ویکتی اپنے جیون میں کسی نہ کسی مصیبت کا سامنا کر رہا ہے اور ہم سبھی اپنے اپنے ستر پر انہیں سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کبھی ہم ایسی پریشتیوں میں الہج جاتے ہیں جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا حالانکہ واسطو شاستر میں کئی ایسے چھوٹے چھوٹے اپائے بتائے گئے ہیں جن سے ہم جیون کی پریشانیوں کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں واسطو کے کئی اپائے تو ہماری رسوئی میں ہی چھپے ہیں جیسے کی نمک نمک کھانے کا سواد بڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو کئی سمسیاؤں سے چھٹکارہ بھی ملتا ہے واسطو شاستر میں نمک کے کئی ایسے اپائے بتائے گئے ہیں جن سے آرچک پریشانی کے ساتھ ساتھ آپ کی کئی پریشانیاں ختم ہوں گی اسی طرح کی مہتو پورن اور گیان وردھک جانکاری پرابت کرنے کے لیے ہمارے چینل سمردھی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے کئی بار گھر میں پیسوں کی تنگی بنی رہتی ہے اتنا ہی نہیں کئی بار کسی ویقتی کے پاس بہت ادھیک ماترہ میں پیسہ آ جاتا ہے جس سے وہ صحیح طریقے سے مینج نہیں کر پاتا ایسے میں نمک کے کچھ اچوک اپائے کرنے سے آپ کی قسمت بدل جائے گی اور آپ دھنوان بن سکتے ہیں اردھارت جلد ہی ان اپائیوں کے عدبود اور درلب چمتکار دیکھنے کو آپ کو مل سکتے ہیں ان اپائیوں کو آپ کسی بھی دن کسی بھی سمیہ کر سکتے ہیں سو دوستو نمبر ایک نمک صرف آرثک تنگی کو ہی نہیں بلکہ آپ سی سمبندوں کو صدھارنے میں بھی کارگر ہے یدھی کسی پتی پتنی میں تناو رہتا ہے تو واسطو شاستر کے انوصار ایک کٹوری میں نمک لیں اور اسے اپنے بیڈروم میں رکھ دیں ایسا کرنے سے گھر سے نکراتمو کرجا دور ہوگی اس نمک کو آپ پندرہ دن یا پھر ایک مہینے بعد بدل سکتے ہیں نمبر دو گھر میں دھن لاب اور برکت بنائے رکھنے کے لیے نمک کے ڈبے میں نمک کے ساتھ چار پانچ لانگ بھی رکھیں اسے آپ گھر کے کسی بھی ایک کونے میں رکھ سکتے ہیں اتنا کرتے ہیں آپ کو دھن کی پرابتی ہونے لگے گی ساتھ ہی ساتھ گھر کی چیزوں میں برکت بھی بنی رہے گی اس کے علاوہ گھر میں اچھی سگند بھی رہے گی دوستو نمبر تین یدی باتروم سے سنبھندی کوئی واسطو دوش ہے تو کٹوری میں کرسچل نمک لے کر باتروم میں ہی کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر کسی کا ہاتھ نہ جائے اس بات کا خیال رکھیں کہ کچھ ہی دنوں میں کٹوری کا نمک یاد سے بدل دیں اسی کے ساتھ نمبر چار واسطو کے انسار اپنے گھر سے کسی بھی طرح کے آرثک سنکٹ کو دور رکھنے کے لیے کانچ کے ایک گلاس میں پانی بھر کر اس میں نمک ملائیں اور پھر گھر کے نیتریت کون یعنی کی دکشن پشم کونے میں رکھ دیں اس کے ساتھ ہی جہاں گلاس رکھیں وہاں پر اس طرح سے ایک لال بلب لگا دیں تاکہ جب بھی وہ جلے تو کانچ کی گلاس پر سیدھے اس کی روشنی پڑے جب بھی گلاس کا پانی سوکھ جائے تو پھر اسے صاف کرنے پانی میں نمک ڈال کر رکھتے ایسا کرنے سے آرثک تنگی نہیں آئے گی اور پیسے کا منجمنٹ جو ہے وہ بھی اچھے سے ہوگا نمبر پانچ سب تاہا میں ایک دن پانی میں چٹکی بھر نمک ملا کر بچوں کو سنان کرانے سے نظر نہیں لگتی ہے اور ایلرجی سنبھندی بیماریاں بھی نہیں ہوتی ہیں نمک کے پانی سے سنان کرنے سے کئی طرح کی بیماریاں اور نکراتمک رچہ سماپت ہوتی ہے نمبر چھے گھر میں کسی بچے یا کسی سدسے کو نظر لگنے یا نکراتمک ویچار آنے یا ڈر لگنے یا شطرو پیڑا ہے تو ایک چٹکی کھڑا نمک لے کر اس کے اوپر تین بار گھوما کر نمک کو پانی میں فینک دیں ایسا کرنے سے نظر ترانت اتر جائے گی اور نکراتمک تسماپت ہو جائے گی نمبر سات اگر آپ کانچ کی شیشی میں نمک بھر کر کے گھر کے کسی بھی کونے میں رکھتے ہیں تو اسے گھر میں سکراتمک رجہ کا پروہہ ہونے لگتا ہے نمک بھر کر شیشی کو آپ گھر کے پرتیک کونے میں بھی رکھ سکتے ہیں ایسا کرنے سے گھر میں دن دگنی رات چوگنی انتی ہونے لگے گی گھر پریوار کے لوگوں کو آگے بڑھنے کے افسر پرابت ہونے لگیں گے نمبر آٹ اور سرل اپائے بھی موجود ہے اور وہ ہے نمک کے پانی کا پوچھا یدی آپ پورے ہفتے نہ کر پائیں تو ہفتے میں دو بار نمک کے پانی کا پوچھا لگانے سے ساری نکراتمک رجہ ختم ہو جاتی ہے ڈلی والا کھڑا کالا نمک لال کپڑے میں باندھ کر گھر کے مکھے دوار پر لٹکانے سے کوئی بھی بری شکتی بھوت پریتیا نکراتمک شکتی پرویش نہیں کر پاتی اسے آپ تیزوری کے دوار پر بھی لٹکا سکتے ہیں ایسا کرنے سے ویپار میں دن دبنی رات چوگنی ترقی ہوتی ہے نمبر نو رات میں پانی میں ایک چٹکی نمک ملا کر ہاتھ پیر دھونے سے شریر اور من کا تناف دور ہوتا ہے اور اسے نیند اچھی آتی ہے ساتھ ہی گھر میں سکراتمک رجہ کی وریدی ہوتی ہے اسے من میں نکراتمک اور برے وچار بھی اتپن نہیں ہوتے نمبر دس اگر آپ کو منپسند نوکری نہیں مل رہی ہے یا آپ کو کسی وشیش کام میں صدھی نہیں مل رہی ہے تو روزانہ صبح اٹھ کر تھوڑا سا نمک ہتھیلی پر لیں اس کے بعد سر سے پانچ بار اُسار کر بہتی جلدھارہ میں پرواہد کر دیں اس اپائے کو کرنے سے نکراتمک شکتیاں گھر سے دور ہو جاتی ہیں ساتھی منپسند نوکری ملتی ہے نمبر گیارہ شنی کے دش پر بھاو سے بچیں یدی بھوجن کرتے سمیں آپ کو ڈالیاں سبجی آدھی میں نمک کم لگے تو اوپر سے نمک نہ ڈالیں ایسے میں کالا نمک تتھا مرچ کم ہونے پر کالی مرچ کا پریوب کریں یدی آپ ایسے نہیں کریں گے تو اس سے شنی کا دش پر بھاو شروع ہو جائے گا نمبر بارہ گرہ کلیش سے بچنے ہی تو یدی پتی اور پتنی میں کسی بھی بات کو لے کر انبن ہے یا گرہ کلیش ہے یا کسی بھی پرکار کی مانسک اشانتی ہے تو سیندھا یا کھڑے نمک کا ایک ٹکڑا شہن ککش میں ایک کونے میں رکھیں اس سے نکراتم کرجہ دور ہوگی اس ٹکڑے کو مہینے بھر کے بعد بدل دیں اور دوسرا نیا ٹکڑا رکھ دیں چلیے اب جانتے ہیں کچھ ایسے کاموں کے بارے میں جو آپ کو گھر میں نہیں کرنے چاہیے خاص طور پر مہیلاؤں کو اس بات کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے دوستو اس سے گھر میں نکراتمکتہ چھاتی ہے جس سے کی ایسے گھر میں رہ رہے سدسیوں کے سبھی کام بنتے بنتے بھی بگڑنے لگتے ہیں ان کی قسمت پر مانوں تالے لگ جاتے ہیں اور اسی لیے یہ کام آپ کو اپنے گھر میں بلکل بھی نہیں ہونے دینا چاہیے نمبر ایک اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ پرس فٹا ہوا نہ ہو اور تیجوری ٹوٹی ہوئی نہ ہو پرس یا تیجوری میں دھارمک پوتر وستویں رکھیں پیسے ادھر ادھر نہ رکھیں ان کے رکھنے کا نردھاری تستان ہونا چاہیے نمبر دو کچھ لوگ گھر کی سجاوٹ کے لئے گھر میں نکلی یا کانٹے دار پودھا لگا لیتے ہیں لیکن گھر میں کانٹے دار پیڑ پودھیں نہیں لگانے چاہیے اس سے پریوارک سمبندوں میں بھی کانٹو جیسی چوبن ہونے لگتی ہے پرانی اور فالتو چیزوں کو بھی گھر پر نہ سجائیں کیونکہ ایسی وستویں گھر میں نکراتمہ کرجا کو بڑھاوا دیتی ہیں نمبر تین اگر اچانک آپ کے دن بدلنے لگے اچھے دن برے دنوں میں بدل جائیں تو آپ سنبھل جائیے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہونے لگے تو اپنے ہی گھر میں رکھی چیزوں پر دھیان دے اکثر گھر میں رکھی ہوئی کچھ چیزیں ایک سمیں کے بعد برا اثر دینے لگتی ہیں پرانے یاں ٹوٹے ہوئے چپل جوتے بھی انہی میں سے ایک ہیں آپ کو ایسی چیزوں کو گھر سے باہر کر دینا چاہیے پرانے ٹوٹے ہوئے چپل جوتے گھر میں رکھنے سے آپ کو دردرتہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر چار اکثر ایک گھر کی مہلائیں کسی کونے میں علماری میں پرانے کٹے فٹے کپڑوں کی پوٹلیاں بنا کر رکھتی تھی ہیں ایسا بلکل بھی نہ کریں ایسا مانا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے گھر میں پرانے کلہ کلیش ختم نہیں ہوتے انہیں اس طرح سنبھال کر رکھنے سے گھر پر برا پربحاف پڑتا ہے اسی لئے اپنے پرانے کپڑوں کو کسی ضرورت مند کو دان دیں پرانے کپڑوں کی پوٹلیاں بنا کر کبھی بھی اپنے گھر میں نہ رکھیں نمبر پانچ پرس میں چابیاں نہ رکھیں پرس میں بھگوان کے چترے رکھ سکتے ہیں اسی طرح تیجوری میں پیسوں کے علاوہ آپ سونا چاندی زیورات بھی رکھ سکتے ہیں چیک بک پاس بک پیسوں سے جڑی کوئی بھی چیز کاغذات ہیں پونجی نیویش سمبندت کاغذات بھی آپ رکھ سکتے ہیں نمبر چھے گھر میں بننے والی مکڑی کے جالے ترانت ہٹا دیں اس سے آپ کے اچھے دن برے دنوں میں بدل سکتے ہیں اسی لئے انہیں ترانت صاف کر لیں کیونکہ گھر میں مکڑی کے جالے ہونے سے گھر کے سدسیوں کے کام میں رکاوٹ آتی ہے نمبر سات واسطو کے انسار گھر کی چھت پر پڑی گندگی بھی پیسوں کی تنگی کا کارن بنتی ہے اس سے پریوار کے برکت پر برا پربحاف پڑتا ہے دھیان رکھے کی گھر کی چھت پر کباری کٹھا نہ کریں کیونکہ اس سے پریوار کے سدسیوں کے من مستشک پر دباو بنتا ہے ہم سب ہی نے اپنے گھر میں کھانے کا سواد بڑھانے کے لیے نمک کا اپیوگ ضرور کیا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نمک نہ صرف کھانے کا سواد بڑھاتا ہے بلکہ یہ آپ کو نکراتمک شکتیوں سے بھی دور رکھتا ہے واسطو شاستر کے انسار نمک سے سکراتمک ارجہ کا سنچار ہوتا ہے اور گھر میں سکھ سمردی بڑھانے میں بھی یہ سہائک ہوتا ہے پراشن کال سے ہی پیارے دوستوں نمک کو بہت ہی رہسمائی اور دیویہ پدارت کے روپ میں دیکھا جاتا ہے نمک میں نکراتمک ارجہوں کا ناش کرنے کی عدبت شکتی ہوتی ہے نمک کی اتپتی سمندر سے ہوتی ہے اور ماتا لکشمی بھی سمندر سے پرکٹ ہوئی ہیں اسی کارن سے نمک کا سنبھند مالکشمی سے ہے شاستروں میں بتائے گئے نمک سے جڑے ان مہتوپورن اپائیوں کو کرنے سے گھر سے کلیش دکھ بیماری ایوام دردرتہ کو سماپت کیا جا سکتا ہے جس پرکار سے نمک ان کا سواد بڑھاتا ہے اسی پرکار سے یہ آپ کے جیون میں خوشیاں بھی لے کر آتا ہے ایسے میں اب ہم آپ کو جو پریوگ بتائیں گے وہ بہت ہی زیادہ خاص اور اثردار ہے جو کی اپنا اثر ترنت دکھاتا ہے اور آپ کو عارتھک تتہ سماجی کلاب ملنے لگتا ہے تو دھیان سے سنیے کہ آپ کو یہ پریوگ کرنا کیسے ہے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں نمک لے لیں آپ کو کرنا کیا ہوگا اپنے ہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں نمک کو لے لینا ہے اور یہ پریوگ آپ کو سومبار یا پھر شکروار سے شروع کرنا ہے اس بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کہ یا تو آپ سومبار سے شروع کیجئے یا پھر آپ شکروار سے ہی اس پریوگ کو شروع کیجئے ان دو دنوں میں دوستوں آپ کو یہ پریوگ شروع کرنا ہے دونوں ہتھیلیوں کی انجلی بنا کر کے آپ کو اس کے بیچ میں نمک کو بھر لینا ہے پھر آپ کسی بھی بھگوان کا دھیان کریں آپ کے جو بھی عشتدیو ہیں انہیں آپ مانتے ہیں جن پر آپ کو پوری شردہ ہے پورا وشواس ہے جن کا بھی آپ دھیان لگاتے ہیں من میں دھارن کرتے ہیں ان کو آپ کو اپنے من میں دھارن کرنا ہے ان کے بارے میں سوچنا ہے اب آپ کو جو بھی سمسیہ ہے اس کے بارے میں آپ کو سوچنا ہے آپ کی جو سمسیہ ہے اسے من میں دھارن کریں جس طرح کی بھی آپ کی سمسیائیں ہیں جیسے آپ نوکری کے لیے بار بار پریاز کر رہے ہیں لیکن آپ کو سفلتا نہیں مل رہی ہے پریوارک سمسیائیں ہیں سنتان سنبھندی ہے کسی بھی طرح کہ اگر کوئی بھی سمسیہ ہے تو اس کے بارے میں آپ کو من میں سوچنا ہے آپ کو لمبے سمجھے کسی بیماری سے اگر آپ جوج رہے ہیں تو اس بیماری کے بارے میں اس پریشانی کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں پھر آپ کو جو بھی پریشانی ہے اسے من میں دھوراتے ہوئے ایسے سوچنا ہے کہ آپ کی ساری سمسیہیں اس نمک میں پرویش کر جائیں اور دھیان رہے کہ جب بھی آپ ان سمسیہوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس سمیں آپ اس نمک کو دیکھتے رہیں اپنے شدیو کو بھی آپ کو اپنے من میں سوچنا ہے اس کے بعد اس نمک کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا ہے اس کا استعمال آپ کو بالکل نہیں کرنا ہے اور اسے باہر فینک دینا ہے ایسا کرتے ہی آپ کو ترانت ابحاظ ہونے لگے گا کی دوستوں کی آپ کی ساری پریشانیاں جو ہیں وہ ترانت کم ہونے لگی ہیں ایسے ہی آپ کو اپنی ہٹیلی میں نمک کو بھر لینا ہے ایسا کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سمست سمستیاں جو ہے وہ سمابت ہو جائے گی تو اس پرکار سے ہمارے شاستروں میں نمک سے جڑے مہتوپورن اپائے بتائے گئے ہیں جو آپ کی جیون میں چل رہی سمست پریشانیوں کو سلجھا سکتے ہیں سو ایسے میں آپ ان میں سے کوئی سا بھی اپنے پریشانی کے انسار کر سکتے ہیں آپ کو فائدہ ضرور ملے گا اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو انفرومیٹیو لگی گیانوردھک لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت دھنیاواد